بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج جو ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس کرویچر کا فارمولا ڈرائیو کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ہے پیرامیٹرک فارم میں جب ہمیں کیوشنز دی ہوتی ہیں پیرامیٹرک فارم سے براد ہمارے پاس تھرڈ ویریابل کے فارمیں گے ایکس اور وائے کو کسی نئے ویریابل کے فارم میں گے لکھا جا سکے تو وہ پیرامیٹرک ہوتا ہے پیرامیٹرک فارم ہوتی ہے اگر اس طرح کی کوئیشنز آتا ہے تو پھر ہم نے کرویچر کا فارمولا جو ہے وہ کسی نئے فائند کرنا ہے یہ ہمارے پاس فارمولا ہے جنرل k is equal to dx over dt d square y over dt square minus dy over dt in derivative 5 with respect to t double derivative ہے x کا with respect to t اور اسی طرح ہمارے پاس یہ derivative کا square ہے x کا اور y کا derivative کا square ہے اور whole power ہے 3 by 2 اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو پروف ہم نے کیسا رہا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم پیرامیٹرک ایکویشنز لے لیتے ہیں that x is equal to f of t and y is equal to g of t b are given curve then جو ہمارے پاس یہ ایکویشن ہے جب اس کا ہم نے derivative لینا ہے with respect to t derivative لیں گے dx over dt is equal to جب اس کا derivative لیں گے تو f dash of t ہو جائے گا اسی طرح اس کا derivative لیں گے with respect to t تو یہ ہو جائے گا dy over dt is equal to g dash of t پھر جب ہم نے dy over dx derivative with respect to x نکال لیں گے تو اس کے لیے ہم chain rule لگائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارا variable جو ہے وہ t ہے یہ parametric equations ہیں d کی فارم میں لیکن ہم نے جو derivative نکال لیں وہ x ہے ہمارے x کے لحاظ derivative ہے اس لئے chain rule لگا کے ہم نے dy by dx کی value نکال لیں جس میں ہمارے پاس ہوگا dy over dt into dt over dx dy over dt کی value ہم پہلے سے نکال جاتے ہیں g dash of t اور یہ جو value ہمارے پاس یہ value ہے similar لیکن یہاں پہ یہ value جو ہے اس کو اُلٹ کرنا ہے اس کی value اُلٹ آ دینا تو یہ 1 over f dash of t آ جائے گے جب ہمارے پاس multiply ہوں گے تو یہ g dash of t over f dash of t آ جائے گا اب جو ہمارے پاس یہ first derivative calculate ہو گیا ہم نے جو ہے وہ double derivative یعنی second derivative calculate کرنا ہے d square y over dx square جب ہمیں اس کا derivative لیں گے تو اس پہ quotient rule apply ہوگا نیچے والے term جو ہوتی ہے اس کا square یہی term اوپر ویسی first term جو second term ہے اس کا derivative minus یہی term جو جس کا derivative ڈیا ہوئی اس کو اسی طرح لکھیں گے اور derivative وہ first term آ جائے گا یہ quotient rule ہوتا ہے اور اب ہم یہاں پہ جو ایک main important بات ہے وہ یہ کہ derivative ہم x کے لحاظ سے لے رہے ہیں جبکہ ہمارا variable t اور جب x کے لحاظ سے derivative لیں گے تو g dash جو ہے یہ derivative double derivative میں convert ہو جائے گا نہیں second derivative میں لیکن پھر آگے اس variable t کا with respect to x derivative بھی ساتھ لکھنا ضروری ہے پھر یہ derivative complete ہو گا تو یہاں پہ جب ہم اس کی ویڈیو پٹ کریں گے یہ ہمارے پاس single derivative ہے double derivative میں convert ہو گیا g dash of t یہ ویسی f dash جو ہے یہ بھی double derivative میں convert ہو گیا اور اس سارے کی value dt over dx یہ ہمارے پاس value موجود ہے f dash of t یہاں پہ یہ value ملٹاک ہے جب پٹ کی تو 1 over f dash of t آ گیا next ہمارے پاس آ جائے گا یہ ہمارے پاس ویڈیوز ہے یہ بھی f dash of t ہے یہ بھی f dash of t ہے اس کی power 2 ہے اس کی power 1 ہے single power ہے تو بے سیم ہوں power z ہو جاتی ہے اس کی power 2 plus 1 یہ power 3 ہو جائے گے اور باقی ہمارے پاس جو اوپر والی form ہے یہ ساری ویسی آ جائے اس کے ہمارے پاس